وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي اور جس وقت پوچھے آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرے کہ میں دور ہوں یا قریب حدیث میں ہیں کچھ لوگوں نے پوچھا تھا اَقَرِيبُن رَبُّنَا فَنُنَا جِيهِ اَمْ بَعِيدٌ فَنُنَا دِيهِ ہمارا رب قریب ہے سرگوشی سے بلائے یا دور ہے چھلا کے بلائے اور جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے متعلق فَإِنِّ قَرِيب فَسْ بے شک میں بہت نزدیک ہوں اُجیبُ دعوتَ ادْدَائِ قُبُول کرتا ہوں دعوت دعوت کرنے والے کی اِذَا دَعَان جب بھی مجھ سے مانگے دعا کرنے والا جب بھی دعا کرے میں قبول کرتا ہوں فَلْيَسْتَ جِي بُولِي پس وہ اطاعت کر لے میری وَلْيُوْمِنُوْبِ ایمان قائم رکھے مجھ پر لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ کامیاب ہو سکے رشدہ یا رشدوں کے معنیاتیں کامیاب ہو حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان کے راتوں میں جمع کرنا بیویوں سے شروع میں یہ حکم تھا کہ جب تک آدمی جاگ رہا ہے تو کھا پی سکتا ہے لیکن اگر آنکھ لگ گئی ہے تو روزہ شروع ہو جاتا کچھ صحابہ کامکاچ سے آئے دن بر روزہ تھا بیوی کھانا تیار کر رہی تھی ان کی آنکھ لگ گئی جب اٹھ گئے تو کھانا بھی کھا لیا بیوی سے بھی ملے پھر خیال ہوا کہ اتنا فرمانی ہو گئی اس کا جواب آیا حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں ملنا بیویوں سے ہن لباس اللہ کم یہ عورتیں پھوشا کے تمہارا لباس ہے آدمی کی عزت و پردہ ہے وانتم لباس اللہ ہننا اور تم لباس ہو ان کا علم اللہ انکم کنتم تختالونہ انفسکم میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہے اس میں پردہ بہت ضروری ہے خاون عورت کا پردہ رکھے اور بیوی خاون کا پردہ رکھے اس لیے لباس کہا ہے لباس جس رن کا بھی ہو آدمی کی عزت اس میں لباس قیمتی ہو یا کمزور قیمت کا ہو نیا ہوں یا پرانا ہوں لیکن آدمی کی عزت اس سے قائم رہتی ہے عورت جیسی بھی ہے جب خاون کے دکاہ میں آئی اس کی نسبت سے وہ قیمتی ہو گئی علم اللہ جانتے ہیں اللہ انکم کنتم تختانونہ انفسکم کہ بے شک تم خیانت کروگے اپنے بارے میں یہ خیانت تھی نا کہ روزہ لازم ہو چکا تھا سو کر اٹھنے کے بعد اور انہوں نے کھا پی لیا اللہ کو پتا ہے کہ تم خیانت کروگے آپس میں فتاب آلیکم اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی وعفان کو معاف فرما دیا تم کو یعنی حکم اٹھا لیا اب صبح صادق تک کوئی جا گئے یا سوئے کھانے پینے جمع کی جائے تھے فَلْآَنَا بَاشِرُوْهُنَّا پَسْ اَبْ آؤُوا مِلُو بِیویوں سے وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور ڈُونڈو جو لکا اللہ نے تمہارے لیے وَقُلُو وَشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيِّذَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے داگہ سفید داگہ سیاہ سے یہ فجر ہوگی فرمایا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے تو یہ کیسے پتہ تے لے کہ صبح صادق کس کو کہتے ہیں صبح صادق اس کو کہتے ہیں کہ صفید داگہ میں اور سیاہ داگہ میں فرق کر سکو بعض صحابہ کے متعلق بخاری حریم میں آئے ہیں کہ انہوں نے سچ مچ داگے لے لی اور ان کو دیکھتے رہے ہیں حالانکہ سفید داگہ سے مراد سفید سہر ہے اور سیاہ داگہ سے مراد رات کا اندیرہ اور ظلمت علماء نے استدلال کیا ہے کہ رات شروع ہوتے ہی افطار کرنا ضروری ہے غائم غائم میں داخل نہیں ہے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّا نَئِ مِنْ سَكْتَي عُرَتُوْسَي وَاَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور تم اعتقاف کر رہے ہو مسجدوں میں اعتقاف کے اندر جو مبانعات ہیں مملوات ہیں ان میں ایک مباشرت مان لسا ہے اس سے اعتقاف ختم ہو جائے دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فَلَا تَقْرَبُواْاِنْ کے نزدیک بھی نہیں آؤ ان روزے کی حالت میں کو جمع منا ہے لیکن تم بیویوں کو چھومو نہیں چاٹو نہیں لپٹو نہیں کیوں آنکھ بکانے نمک رفتو نمک نیزو شد فَلَا تَقْرَبُواْاِنْ گُنَا کے نزدیک نہ پٹکنا قَلَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ یوں بیان فرماتے اللہ آیتیں لنا سے لوگوں کو لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ چاہیے پر ازگار بنے اور روزہ جب شروع ہوا تو فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جب پورا ہوا پھر فرمائے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ سہری بھی سنت افطار بھی سنت روزہ شروع کرنا بھی عبادت اور مکمل کرنا بھی عبادت روزہ کی ہر گڑی عبادت اور قواہ